اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل میں نے آج بہت مزید کی بنائی تھی چکن کرائی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی جیسے بھی شیئر کی جائے میں نے ایک کلو چکن لیا تھا اور ایک پیالی میں نے جو ہے نا آئل کی لی گیا اور اس میں دو بڑے والے پیاز جو ہے نا چاپ کر کے میں اس میں ڈال دوں گی اور پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹرانسپینٹ ہو جائیں لیکن ہم نے ان کو گولڈن نہیں کرنا ہلکا سا کلر دیں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو جو ہے نا گولڈن نہیں کرنا تکر بھن پانچ سے سات میرے میں یہ فرائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا ہی ہم نے کلر دینا ہے اس سے زیادہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا اور اسی پھر جو ہے نا اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے چکن ایک کلو چکن تھا اس کو اچھے سے دھو کے واش کر کے اس کو ڈرائی کر لیں اور اس جو ہے نا آئل میں ہم اس کو تکر بھن چکن ڈال کے پانچ سے سات میرے چکن کو فرائی کریں گے مجھے پتہ نہیں کیوں چکن کی جو ہے نا ایک عجیب سے سمیل ہوتی ہے وہ مجھے بہت بری لگتی ہے اور میں اپنی جس بھی ڈش میں ڈالتی ہوں چکن کو میں اس کو جو ہے نا بہت اچھے سے واش کرتی ہوں پھر میں اس کو جو ہے نا فرائی لازمی کرتی ہوں چاہے میں جس مرضی اپنے دش میں اس کو یوز کروں چکن کو میں اس کو پہلے لیدہ سے جو ہے نا آئل میں لازمی فرائی کرتی ہوں تاکہ اس کی جو ہے نا وہ عجیب سے ایک سمیل آتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں آتی ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور جو ہے نا میں نے تین بڑے والے ٹیماتر لیے تھے ان کو درمیان میں سے میں نے کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیا اس کو جو ہے پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے سات میرے ٹیماتر کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹیماتر اپنا جو ہے نا پانی چھوڑیں گے اور ان کے جو ہے نا چھلکیں سوفٹ ہو جائیں گے وہ ہم اتار دیں گے یہ میں نے لیسن ادرک اور سبز میچے تینوں کو جو ہے نا کٹھا میں نے جو نا کرش کر لیا تھا اور یہ پانچ سے سات میرے گزر گئے ہیں اور ان کا جو ہے نا یہ دیکھیں پانی بھی اس نے چھوڑ دیا ٹیماتر نے اور ان کا ساتھ جو ہے نا چھلکہ بھی بڑی ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے سب کے جو ہے نا چھلکیں ہم نے اتار لینے ہے کیونکہ کڑائی میں جو نا ٹیماتر کا چھلکہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کو ہم چھلکیں اتار لیں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو جو نا ہم فرائے کر لیں گے یہ پیاز تھا اور ایک کپ اس میں جو نا میں دہیں لوں گی اور پیاز اور دہیں کو دونوں کو میں کٹھا جو نا گرین کر لوں گی ٹھیک ہے اور اور یہ پیاز ٹوماٹر اور چکن جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ ان کا جو نا پانی درائی ہو جائے اور یہ پیاز جو ہیں یہ بھی جو نا اچھے سے میلٹ ہو جائیں گے یہ میں نے لیسن ادرک اور سبز میچے تھے ان کو کش کر کے رکھا تھا اس میں جب پانی درائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں یہ رال دیں گے اور یہ گانیشن کے لیے جو نا میں نے سبز میچے جنئر میں کٹا ہوا ادرک اور تھوڑی سے جو نا دھنیا وہ میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے یہ ہم سب جو نا اینڈ میں ڈالیں گے اب میں نے لیسن ادرک اور سب نیچے ڈالی تھی اس کو اچھے سے جو نا میں نے بھون لیا بھوننے کے بعد پھر جو میں نے لیسن سوری دہیں اور پیاز کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے اس میں ہم سارے مسالے ڈالیں گے مسالوں میں میں نے لیا تھا حلدی ایک چمچ لیا تھا اور کرش چلی ایک چمچ لیا تھا دو چمچ جو ہے میں نے نمک کے لیے تھے میرے چھوٹے والے ٹی سپون تھے اور آپ اپنے حصہ آپ سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے نا میں نے ریٹ چلی کا لیا تھا ان کو ڈال کے اور تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی اس میں بلیک پیپر بلیک پیپر سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سب چیزوں کو ہم ڈالیں گے سارے مسالوں کو ڈالیں گے میں صرف گھر کے مسالے ڈالتی ہوں میں نے باہر کا کبھی کوئی مسالہ جو ہے نا وہ اس میں مطلب وہ پیپر کیکنگ والے آتے ہیں نا دبے والے مسالے جاتا تھے وہ میں نے کبھی یوز نہیں کیے تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے جو ہے نا بھون لیں گے تاکہ ان کا جو ہے نا کچھاپن ختم ہو جائے مجھے تھوڑی سی جو ہے نا گریوی والی کڑائی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ آپ نے جو ہے نا ڈائی نہیں کرنی وہ آپ کی چوئیس ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈائی والی جو ہے نا پسند کرتے تو اس کو آپ تھوڑا جو ہے نا ایسے ہی رکھ سکتے لیکن میں نے جب مسالے وغیرہ سارے بھون گئے تھے پھر میں نے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا تھا تقریبا ہاف پہلی جو ہے نا میں نے اس میں پانی رال دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتی ڈالی تھی کسوری میتی سے جو ہے نا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے کڑائی بہت طریقے سے بنتی ہے یہ میں نے جو ہے نا تقریبا ہاف اس میں چمس ڈالا تھا کسوری میتی کا یہ جو کڑائی ہے بہت طریقوں سے بنتی ہے کوئی ایک اس کا مخصوص طریقہ نہیں ہے تو میں بھی دو تین طریقوں سے گھر میں بناتی ہوں لیکن جو ہے نا مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں بچے بھی بڑے خوش ہو کے جو ہے نا کھا لیتی ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ ہوتل کی جو ہے نا باہر کی دھاپیو والی کڑائی آپ سب بھول جائیں گے ٹھیک ہے اس کو تقریبا میں نے پانچ سے سات منٹ اس کو بھون ہے اور یہ دیکھیں سارے ماشاءاللہ مسالے اور سب پھوچ جو ہے نا یک جہ ہو گیا اور اتنا اچھا سا جو ہے نا مسالہ تیار ہو گیا اس کو گھر میں بنائیں ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کیسے بنیں اور اتنی مشکل سے آپ کے لیے جو نا ویڈیو بناتی ہوں تو آپ پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں ٹھیک ہے اور اینڈ میں جو نا میں نے گھر مسالہ اور سکہ دھنیا جو نا ان کو کٹھا پیس کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے چمچ ڈال دیا تھا اور گانیشنگ کے لیے جو میں نے چیزیں کٹنگ کی تھی سبس میچے ادرک اور دھنیا تھا اس کو ہم نے اوپر ڈال دیا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت یمی سی کڑائی ہماری تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے ساتھ میں نے رائتہ اور سلات بنایا تھا